دلی میں ایک خوف ناک رات گزرے بھوکم جیسے قدرتی آفت نے ایسا کر دیا کہ لوگوں کو جان بچا کر بھاگنا پڑا لوگ اب ایسے کسی بھی خطرے سے گھبرائیں ہوئے ہیں نیپال سے چلا بھوکم کا خطرہ دلی پر اتنا اثر دار نہیں رہا زمین سے اٹھی ترنگیں تباہی مچا دیتی لیکن گنی مت رہی کہ وہ بھوکم دلی میں اتنا پاوفل نہیں رہ پایا نیپال میں جو آج صبح میں ایک بج کے سنتان میلٹ چوبیس سیکنڈ مجارت کیوں کوئا اس کا تیورتہ جو تھا وہ بھوکم نیپال میں داپیال سدا گڑھی جو ایک جگہ ہے اس میں آٹھ تیورتہ تھی اس کی جہاں پہ یہ سورس جن ہوا لیکن وہ تیورتہ جو ہے جب بڑھتے بڑھتے انڈین چھتر میں آیا تو دلی میں آتے ہیں تو ریڈیوز ہو کے تین سے چار ہو دلی ڈری دیر رات پریشان ہو گئی رازدھانی لیکن سوال ہے کہ دلی تک آتے آتے یہ خطرہ کیسے سوست پڑتا گیا یہ جاننے کے لیے ایک آنکھڑ دیکھئے نیپال جس ڈوٹی علاقے میں بھوکم کا کینڈر تھا اس کے سب سے قریب اترکھن کا پیتھورا گڑ ہے ڈوٹی پیتھورا گڑ سے قریب 90 کلومیٹر دور ہے وہیں لکھناؤ 266 کلومیٹر دور ہے جبکہ دلی نیپال کے بھوکم کے کینڈر سے 490 کلومیٹر یعنی جیسے جیسے نیپال کے سب سے زیادہ بھوکم پر بھاویت علاقے سے دوری بڑھتی گئی ویسے ویسے بھوکم کا اثر کم ہوتا چلا گیا دیر رات دلی انسیر میں آئے اس بھوکم پر ویگیانکوں کی بھی نظر رہی ان کی مانے تو نیپال میں 6.6 کی تیورتا والا بھوکم دلی تک 3 سے 4 تک رہ گیا دلی میں آکے یہ چار اور تین کے روپ میں ہم نے اس کو فیلنگ کیا اس لئے ہمارے دلی واسیوں نے کافی اس کو محسوس کیا اس رات میں اور یہ لوگ سوئے ہوئے تھے تو لوگ بہت ہی سانت مدرہ میں رہتا ہے تو تھوڑا بھی سیکنگ جو ہے کافی اچھی طرح سے محسوس ہونے لگتی ہے دوسری بات ہے کہ جو لوگ ملٹی ایسٹوری بیلڈنگ میں رہے ہوں گے ان کے لئے یہ جو سیکنگ ڈیوریشن تھوڑا جیادہ محسوس ہوا ہوگا کیونکہ جتنا آپ دور جائیں گے اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے یہ رول ہے یہ سائنس کا ایک تھیوری ہے اور اس لئے جو گراؤنڈ کے نیچے ہیں گراؤنڈ فلور پہا ہے یا فرس پلور پہا ہے ان کو جو ہے اس کا انٹینسیٹی کم محسوس ہوا ہوگا تو نیپال کا ارثکر یہ ہی انڈیگیٹ کرتا ہے کہ جو اسٹریس اکومولیشن ہوا تھا ہیمالیان جون میں نیپال میں وہ 6.3 مینی چھوٹ کر کے وہ ریلیج کیا اور اس ریلیج اسٹریس کو ریلیج ہو جانے سے چھوٹے چھوٹے آفٹر سکھ اس کے بعد آتے ہیں ابھی ہم اس کو نظر رکھے ہوئے ہیں کہ 24 آورٹ میں کتنے آفٹر سکھ آ رہے ہیں ڈلی کو وشش اگیوں نے بار بار آگا کیا ہے بھوگولی کی صدیتی ایسی ہے کہ بھوکم جیسے خطرے کو ٹالا نہیں جا سکتا اس کے لئے دہردون وادیا انسیچیوٹ میں خاص مشینوں کے ذریعے دھرتی کے اندر سے ہلچل مچانے والی ترمگوں پر لگاتار نظر رکھی جاتی ہے ارتکھنڈ میں کئی ساری آبدائیں آئی ہیں اور یہ جیون اترتکھنڈ کا آبدہ بھرا رہا ہے سمیہ ہم باریا انسیٹیوٹ کے ارتکوئیک اوبزرویٹری میں موجود ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ارتکوئیک سنسر ہے جو کی ارتکوئیک کی ویوز کو شاکز کو میجر کرتا ہے اور انہیں ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر کے ویوز فارم بناتا ہے یہ ایک سنسر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گلاس کے اندر رکھا گیا ہے اور جو ارتکوئیک آنے کے بعد جو ویوز پیدا ہوتی ہیں جو شاکرز پیدا ہوتے ہیں ان کو یہ ریکارڈ کرتا ہے تو جو ساونڈ کے فارم میں جو شاکز پیدا ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کر کے یہ ایک ڈیجیٹل ماشین کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں ویوز فارم میں کنورٹ کرتا ہے لگاتار آدھیان میں جوٹے وششکے بتاتے ہیں کہ اترا کھنڈ ہیماشل کے بہت قریب ہے اور اسی کا سر ہے کہ وہاں بیتے دس سال میں سات سو سے زیادہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کے گئے ہیں اس میں چھوٹے بڑے تمام جھٹکے ہیں جانکاروں کے مطابق دھرتی کے اندر لگاتار ہو رہے بدلاب چھوٹے بڑے بھوکم کے جھٹکوں کو جنب دے رہے ہیں یہ ہمالے کی اتراکتی اندین پلیٹ اور یوریشن پلیٹ کے ٹکرانے سے ہمالے اس کے اب یہ جو نیچے جو جا رہی ہے اندین پلیٹ یہ بہت ہی تھوڑی گتی سے جیسے کہ تین چار سینٹی میٹر پر لیکن اس سے جو انرجی اکوملیٹ ہوتی ہے وہ سٹین انرجی بھوکم کے فارم میں نگلتی ہے یہ ایک سامانے نیچرل پروسس ہے جو کی ہوگا اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا دو بڑے بھوکموں کے بیچ کا جو یہ چھتر ہے جس میں کی ہمارا اتراکھن بھی آتا ہے تو یہ سمیدن چھتر ہے یہاں پہ بڑے بھوکم کی سمبھاونا ہمیشہ بنی رہتی ہے اسی قدرتی بدلہ وکر نتیجہ ہے کہ حال کے کچھ ورشوں میں دلی نے کئی خطرناک جھٹکے جیلے ہیں بیتے پانچ بڑے جھٹکوں کی بات کریں تو دسمبر 2019 کو 6.3 تیوھرطا کے بھوکم نے رازدھانی کو ڈرہ دیا تھا اس سے پہلے 27 جولائی 1960 کو 5.6 تیوھرطا کا بھوکم پایا تھا پانچ مارس 2012 کو 4.9 3 جولائی 2020 کو 4.7 29 جولائی 2020 کو 4.6 تیوھرطا کے بھوکم نے ڈلی کے لوگوں میں خوف بھر دیا تھا ڈلی پر لگاتار بھوکم کا خطرہ بنا ہوا ہے جان کر آگھا کر رہے ہیں کہ بڑی تباہی کو ٹالنے کے لیے نرمانٹ سے لے کر تمام مورچوں پر جاغ روکتا بہت ضروری ہے دہرہ دون سے آنکت شرمہ کے ساتھ ہیمانشو مرشرا ڈلی آج تک